شیئر والے گھر میں ہے حالانکہ بادشاہ بیگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات تے کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بیگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بیگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دیتی تو شاید اس طرح حویلی کی راز باہر نالی گوٹ ہوتی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بیگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامیر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سر ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بندنام کر دیا جائے کہ پیرہ پیر کی لوگ اپنی موہ سے یہی کہہ دے کہ یہ لوگ باہر سے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوات دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرف اسی کے اپنے بین روشن آرہ بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگوں کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شایدی کر لے گا آگے اس کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگوں کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں اسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کے ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگ کو پھر سے کانٹرل کریں اب تو گلنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آگئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نلائمی ہوتے ہوئے دیکھ کے اب اس کو بھی اس بات پر غصہ کیا تھا کہ جیسے بادشاہ بگم کے بارے میں خبر دینے کے بعد اس کو شاید عزت مل جائے گی لیکن اس کو شاید ہی معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی بات لیگ اٹھ ہوئی ہے کہ وہ اپنے شہر والے گر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات دیکھ کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دی تھی تو شاید اس طرح حویلی کی رات باہر نالی گوٹ ہوتی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامیر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سر ہر ممکن کوشش کر رہے کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بند نام کر دیا جائے کہ پیرہ پیر کے لوگ اپنی موں سے یہی کہہ دے کہ یہ لوگ باہر سے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوات دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرف اسی کے اپنے بین روشن آرہ بختیار کے سامنے بے اقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگوں کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانے میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگوں کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں ایسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کے ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگ کو پھر سے کانٹرو کرے اب تو گلنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آگئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نیلامی ہوتے ہوئی دیکھ کے اب اس کو بھی اس بات پر غصہ کیا تھا کہ جیسے بادشاہ بگم کے بارے میں خبر دینے کے بعد اس کو شاید عزت مل جائے گی لیکن اس کو شاید ہی معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی یہ بات لگا اٹھ ہوئی ہے کہ وہ اپنے شہر والے گر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات تے کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دیتی تو شاید اس طرح حویلی کی راز باہر نہ لیگا اٹھ ہوتی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سر ہر موکنگ کوشش کر رہے کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بند نام کر دیا جائے کہ پیرہ پیر کے لوگ اپنی موہ سے یہی کہہ دے کہ یہ لوگ باہر سے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوات دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرف اسی کے اپنے بین روشن آ رہا بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگوں کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگوں کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں ایسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کی ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگ کو پھر سے کانٹروں کرے اب تو گولنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آگئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نیلامی ہوتے ہوئی دیکھ کے اب اس کو بھی اس بات پر غصہ کیا تھا کہ جیسے بادشاہ بگم کے بارے میں خبر دینے کے بعد اس کو شاید عزت مل جائے گی لیکن اس کو شاید ہی معلوم نہ تھا یہ سب کچھ بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی بات لیگ اٹھ ہوئی ہے کہ وہ اپنے شہر والے گھر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات تے کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دیتی تو شاید اس طرح حویلی کی رات باہر نالیگ اٹھ ہوتی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سر ہر مونکنگ کوشش کر رہے کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بدنام کر دیا جائے کہ پیرہ پیر کے لوگ اپنی موں سے یہی کہہ دے کہ ان لوگ باہر سے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوہ دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کی ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرف اسی کے اپنے بین روشن آ رہا بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگوں کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگوں کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں اسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کی ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئی ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگوں کو پھر سے کانٹرل کر گئے اب تو گولنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آگئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نیلامی ہوتے ہوئی دیکھ کے اب اس کو بھی اس بات پر غصہ کیا تھا کہ جیسے بادشاہ بگم کے بارے میں خبر دینے کے بعد اس کو شاید عزت مل جائے گی لیکن اس کو شاید ہی معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی بات لیگا اٹھوئی ہے کہ وہ اپنے شیر والے گر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات دیکھ کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دیتی تو شاید اس طرح حویلی کی رات باہر نالی گوٹ ہوتی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سرحرموں کی کوشش کر رہے کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بندنام کر دیا جائے کہ پیرہ پیر کی لوگ اپنی موں سے یہی کہہ دے کہ یہ لوگ باہر سے آئے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوات دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرف اسی کے اپنے بین روشن آرہ بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگوں کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانے میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگوں کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں اسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کے ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگ کو پھر سے کانٹروں کرے اب تو گولنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آ گئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نیلامی ہوتے ہوئی دیکھ کے اب اس کو بھی اس بات پر غصہ کیا تھا کہ جیسے بادشاہ بگم کے بارے میں خبر دینے کے بعد اس کو شاید عزت مل جائے گی لیکن اس کو شاید ہی معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی یہ بات لیگا اٹھوئی ہے کہ وہ اپنے شہر والے گھر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات تے کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دیتی تو شاید اس طرح حویلی کی راز باہر نالیگا اٹھو تھی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامیر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سر حرموں کی کوشش کر رہے کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بندنام کر دیا جائے کہ پیر اے پیر کی لوگ اپنی موں سے یہی کہہ دے کہ یہ لوگ باہر سے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوہ دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کی ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرف اسی کے اپنے بین روشن آ رہا بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگم کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگم کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں اسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کی ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگوں کو پھر سے کانٹرول کریں گے اب تو گولنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آ گئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نیلامی ہوتے ہوئے دیکھ کے اب اس کو بھی اس بات پر غصہ کیا تھا کہ جیسے بادشاہ بگم کے بارے میں خبر دینے کے بعد اس کو شاید عزت مل جائے گی لیکن اس کو شاید ہی معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی یہ بات لیگا اٹھوئی ہے کہ وہ اپنے شہر والے گھر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات تے کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دی تھی تو شاید اس طرح حویلی کی راز باہر نالیگا اٹھو تھی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامیر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سر ہر مونکن کوشش کر رہے کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بندنام کر دیا جائے کہ پیرہ پیر کے لوگ اپنی موں سے یہی کہہ دے کہ یہ لوگ باہر ساہے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوہ دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کی ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرف اسی کے اپنے بین روشن آ رہا بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگوں کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگوں کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں اسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کی ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگ کو پھر سے کانٹرل کریں گے اب تو گلنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آگئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نلائمی ہوتے ہوئے دیکھ کے اب اس کو بھی اس بات پر غصہ کیا تھا کہ جیسے بادشاہ بگم کے بارے میں خبر دینے کے بعد اس کو شاید عزت مل جائے گی لیکن اس کو شاید ہی معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی یہ بات لیگا اٹھوئی ہے کہ وہ اپنے شہر والے گر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات تے کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دی تھی تو شاید اس طرح حویلی کے رات باہر نالیگا اٹھوٹی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامیر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سر ہر مونکنگ کوشش کر رہے کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بندنام کر دیا جائے کہ پیرہ پیر کے لوگ اپنی موہ سے یہی کہہ دے کہ یہ لوگ باہر سے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتی اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوہ دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرح اسی کے اپنے بین روشن آرہ بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگوں کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگوں کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں ایسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کے ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگ کو پھر سے کانٹرو کرے اب تو گلنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آگئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نیلامی ہوتے ہوئی دیکھ کے اب اس کو بھی اس بات پر غصہ کیا تھا کہ جیسے بادشاہ بگم کے بارے میں خبر دینے کے بعد اس کو شاید عزت مل جائے گی لیکن اس کو شاید ہی معلوم نہ تھا کہ یہ سب خود بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی یہ بات لیگ اٹھ ہوئی ہے کہ وہ اپنے شہر والے گر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات دیکھ کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دیتی تو شاید اس طرح حویلی کی رات باہر نالی گوٹ ہوتی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامیر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سر ہر ممکن کوشش کر رہے کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بندام کر دیا جائے کہ پیرہ پیر کے لوگ اپنی موں سے یہی کہہ دے کہ یہ لوگ باہر سے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوات دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرح اسی کے اپنے بین روشن آرہ بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگوں کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگوں کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں اسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کی ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگ کو پھر سے کانٹرول کرے اب تو گولنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آگئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نیلامی ہوتے ہوئی دیکھ کے اب اس کو بھی اس بات پر غصہ کیا تھا کہ جیسے بادشاہ بگم کے بارے میں خبر دینے کے بعد اس کو شاید عزت مل جائے گی لیکن اس کو شاید ہی معلوم نہ تھا یہ سب کچھ بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی بات لگا اٹھ ہوئی ہے کہ وہ اپنے شہر والے گر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات تے کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دیتی تو شاید اس طرح حویلی کی رات باہر نالی گوٹ ہوتی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سر ہر موکنگ کوشش کر رہے یہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بند نام کر دیا جائے کہ پیرہ پیر کے لوگ اپنی موہ سے یہی کہہ دے کہ ان لوگ باہر سے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوات دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کی ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرف اسی کے اپنے بین روشن آرہا بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگوں کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگوں کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں اسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کی ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگ کو پھر سے کانٹرو کرے اب تو گولنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آ گئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نیلامی ہوتے ہوئی دیکھ کے اب اس کو بھی اس بات پر غصہ کیا تھا کہ جیسے بادشاہ بگم کے بارے میں خبر دینے کے بعد اس کو شاید عزت مل جائے گی لیکن اس کو شاید ہی معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی بات لیگ اٹھوئی ہے کہ وہ اپنے شہر والے گر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات دیکھ کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دیتی تو شاید اس طرح حویلی کی راز باہر نالی گوٹ ہوتی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامیر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سرحرموں کی کوشش کر رہے کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بند نام کر دیا جائے کہ پیرہ پیر کی لوگ اپنی موں سے یہی کہہ دے کہ یہ لوگ باہر سے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوات دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرف اسی کے اپنے بین روشن آرہ بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگوں کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگم کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں اسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کے ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگ کو پھر سے کانٹرل کر گئے اب تو گولنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آ گئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نیلامی ہوتے ہوئی دیکھ کے اب اس کو بھی اس بات پر غصہ کیا تھا کہ جیسے بادشاہ بگم کے بارے میں خبر دینے کے بعد اس کو شاید عزت مل جائے گی لیکن اس کو شاید ہی معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی یہ بات لیگا اٹھ ہوئی ہے کہ وہ اپنے شہر والے گھر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات تے کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دی تھی تو شاید اس طرح حویلی کی راز باہر نالی گوٹ ہوتی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامیر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سر حرموں کی کوشش کر رہے کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بندام کر دیا جائے کہ پیر اے پیر کی لوگ اپنی موہ سے یہی کہہ دے کہ یہ لوگ باہر سے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوہ دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرف اسی کے اپنے بین روشن آ رہا بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگم کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگم کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقع میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں اسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کی ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگوں کو پھر سے کانٹرل کریں اب تو گولنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آگئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نیلامی ہوتے ہوئی دیکھ کے معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی بات لیگا اٹھوئی ہے کہ وہ اپنے شہر والے گر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات تے کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصائے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دی تھی تو شاید اس طرح حویلی کی راز باہر نالی گا اٹھو تھی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامیر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سر ہر موکنگ کوشش کر رہے کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بندنام کر دیا جائے کہ پیرہ پیر کی لوگ اپنی موہ سے یہی کہہ دے کہ یہ لوگ باہر سائے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوات دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرف اسی کے اپنے بین روشن آرہا بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگوں کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگوں کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں اسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کے ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگ کو پھر سے کانٹرو کرے اب تو گولنار بھی اپنا بدلہ لینے پر آگئی تھی اپنے عزت کی اس طرح نیلامی ہوتے ہوئی دیکھ کے اب اس کو بھی اس بات پر غصہ کیا تھا کہ جیسے بادشاہ بگم کے بارے میں خبر دینے کے بعد اس کو شاید عزت مل جائے گی لیکن اس کو شاید ہی معلوم نہ تھا کہ یہ سب کچھ بھی بادشاہ بگم نے دیکھ لیا ہے لیکن اس کو اس بات کا معلوم ہی نہ تھا کہ اس سے کوئی شخص ملنے آئے تھا اور اس کے بعد ہی یہ بات لیگا اٹھوئی ہے کہ وہ اپنے شہر والے گھر میں ہے حالانکہ بادشاہ بگم کو تو کسی جگہ جانے کی اجازت ہی نہیں اور یہ بات تے کر اب کیسر بہت زیادہ وابیلہ مچانے والا ہے اس لئے بادشاہ بگم کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آئے گا کہ اس نے پرانے بادشاہ بگم کا کہنا کیوں نہیں مانا اور اس کی زبان کیوں نہیں کار دی اگر وہ اس وقت اس کی زبان کار دی تھی تو شاید اس طرح حویلی کی رات باہر نالیگ اٹھو تھی اب تو ایسا توپان آ چکا ہے جس کا روکنا ممکن نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے بادشاہ بگم اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بائی شامر کی گدی بھی اب کافی حد تک مشکلات میں گر چکی ہے کہ سرحرمونکن کوشش کر رہے کہ کسی طرح ان لوگ کو بہت زیادہ بند نام کر دیا جائے کہ پیر اے پیر کی لوگ اپنی موں سے یہی کہہ دے کہ یہ لوگ باہر سائے ان کی اوپر حکومت نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان لوگ کو ان کی سارے مسائل کے بارے میں معلوم ہے اس لئے شازی بھی اس بات کو کافی سارا بڑاوہ دینے والا ہے لیکن اب ان لوگ کی گدی کافی زیادہ مشکلات میں گر چکی ہے یہ تو اب بڑے پیر صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اب تو حالات کا کانٹرول کرنا اس کی ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے جبکہ دوسری طرف اسی کے اپنے بین روشن آرہا بختیار کے سامنے بے عقوب بن رہی ہے وہ تو یہ سمجھ رہی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن وہ تو اس کو مہرا بنا کر بادشاہ بگوں کو بلیک مل کر رہا ہے کہ وہ اسی سے شادی کر لے گا آگے اس کہانی میں بہت زیادہ ٹویسٹ آنے والا ہے اور بادشاہ بگوں کو جو اپنے ساری طاقتیں جاتے ہوئی محسوس کریں گی تو اس کے بعد اس کو ایسا لگے گا کہ اب اس کو واقعے میں سب کچھ بولا کر اپنی گدی کو پکڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اس میں اسی کی اور اس کے ساتھ سارے خاندان کی بھی بلائی ہے ورنہ ان لوگوں کے ذریعے یہ لوگ اپنے اتنی زیادہ جگہ سائی کروائیں گے کہ اس کے بعد تو پریہ پور پر یہ لوگ اپنا قدم رکھنے سے بھی گبرائیں گے اب دیکھنا ہے کہ بادشاہ بگم اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گدی کو چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہی گدی پر بیٹھنے کا جو سارا کا سارا پروسیجر ہے اس کو اپناتے ہوئے ایک ظالم بادشاہ بگم بن کر ان لوگوں کو پھر سے کانٹرل کریں تو آنے والی اپیسوڈ بہت زیادہ مزید کیونکہ لے اگر آپ لوگ کو یوڈیو پسند آئے تو یوڈیو کو لائک کر رہے ہیں میں شنیل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولے میں تیگر میں تفتہ کیلئے لائپیس